میں پھر سے ایک شاعری کہوں گا میری زندگی کا مقصد میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی ایک بھی کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو باسٹھ اور ایک سو تاسٹھ میں کہو کہ میری صلاح میری قربانی میری زندگی میری موت سیف اللہ کے لئے ہے اور میں ان میں سے ہوں جو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھی مسلم ہوں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقا میں زندگی پردی کی ساتھ آزی محسسنہ آزی محمد آزی محمد آزی محمد موسیقی 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 یعنی جو پیشہ ہے وہ ضرور بتائے سوال مختصر ہو اچھی تو نہ ہو سوال خاص طور پر اگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سوال کرنے کا موقع ملے تو ان کا سوال عنوان کے مطابق ہونا چاہیے جیسا کہ آج کی تقریر کا اللہ ہدایت اور رہنمائی کا راستہ ہمارے غیر مسلم بھائی اور ہماری غیر مسلم بہنیں ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا تمام سوال کرنے والے بھائیوں اور بہنوں سے کہ کوئی فقہی سوال نہ کریں اور اختلافی ہو تو اس کو رد کرنے کا بحیثیت کوارڈینیٹر کے مجھے پورا اختیار ہوگا کہ میں اس سوال کو رد کر دوں اور اس سوال کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا ایس سیشن شروع کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں چار مائک کا انتظام کیا گیا ہے ایک مائک مائک نمبر ون ہمارے بھائیں جانب ہے اسٹیج کے ہمارے بھائیں ہاتھ کی طرف ہے اور بھائیوں کی طرف بھائیوں کے شعبے میں مائک نمبر تین بھی بھائیوں کے شعبے میں ہے اور مائک نمبر چار ہمارے دائنے ہاتھ پہ ہماری بہنوں کے شعبے میں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مائک نمبر پانچ بھی ہماری خواتین اور ہماری بہنوں کے شعبے میں ہے باقاعدہ سوال و جواب کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہم والنٹیر حضرات سے گزارش کریں گے درخواست کریں گے کہ اگر قطار میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو پہلے مائک نمبر ایک سے جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں جی ہم بھائی ہماری خواتے ہیں مجھے تو موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دعوت علیہ السلام اور یائے علیہ السلام کا وہاں چیز رکھی گئی ہے تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہے جو اور دعوت علیہ السلام کی جو سوڑ ہے مطلب تلوات تو کیا ریال ہے ان کے ٹائم کا یوز کیا ہوا ہے محجبہ نے سوال کیا ہے کہ وہ توپٹا کی میزیم گئے تھے استانبول میں ترکی میں اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی موقع فرمایا اس سالی چند مہینے پہلے فیبری مارچ میں میں بھی گیا تھا کوپٹا کی میزیم میں میں ترکی میں مجھے بلا گیا تھا محجبہ سا پوچھ رہے کہ وہاں کئی چیزیں ہیں اللہ کے رسول کی موسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہے کیا وہ لاتھی صحیح ہے یہ سوال میرے دماغ میں بھی آیا یہ سوال جو آپ کا ہے میرے دماغ میں بھی آیا لیکن جواب ملا صحیح ہے نہیں کوئی فرق پڑتا نہیں یہ گلت فرق نہیں پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت دی اس قرآن میں وہ صحیح ہے وہ محفوظ ہے وہ لاتھی سے دین ذرا بھی بت لیں گا نہیں ہسٹوریکر ویلی ہو سکتی ہے اس میں کئی چیزیں ہیں جس سے جیسا آپ نے کہا خلفہ راشدین تردیلہ ون ان کے کئی چیزیں لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق لیں پڑتا ہے ہسٹوریکر ویلی ہو شاید جاننے کے لئے کیا کرنے پڑیں گا کیونکہ میں بھی کاربن ڈیٹنگ ایک ٹکنالوجی ہے سی فورٹین وہ کاربن ڈیٹنگ سے ہم کو پتا چل سکتا ہے کہ وہ چیز ہے وہ کتنی پرانی ہے تو اگر ہم کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں اس لاتھی پہ اور پھر پتا لگتا ہے کہ وہ ہزاروں سال پرانی ہیں ہزار پہلے ہمیں پتا ہے نہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے بائبل کے ذریعے بائبل کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ وہ تقریباً ایک ہزار چار سو سال عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہے عیسیٰ علیہ السلام تقریباً دو ہزار سال پہلے ہے تو بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام تیر ہزار چار سو سال پہلے ہے لیکن قرآن میں اس کا ذکر نے کون سے دور میں ہے اور اگر بائبل کا محوالہ لیں گے تو سائنٹیفکلی میچ ہوتی نہیں کبھی فلانہ ہے کبھی ایجپٹ ہے انسائنٹیفکلی مجھے پتا نہیں اس کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلیں گا کتنے سال لیکن مجھے اب ابھی بھی نہیں پتا ایکزیکلی کتنے سال پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے لیکن مجھے ایسا مسلم مجھے میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں وہ صحیح ہے اور جو ہدایت جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میں ملی اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ مجھے پتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہے وہ لاتی صحیح ہے کہ نہیں ہے وہ خلفہ راشت فرق نہیں پڑتا ہے اور فرق نہیں پڑنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہے ان کا پیغام کیا ہے اور ان کے پیغام کیا عمل کرنا چاہیے مائک نمبر دو بھائیوں کے شعبے میں کوئی بھائی ہو غیر مسلم تو سوال کیجئے کوئی نوع مسلم نہیں ہے اسلام علیکم مائک نمبر تین میں پہلے مائک نمبر تین میں جی کوئی غیر مسلم نہیں ہے کوئی غیر مسلم نہیں ہم بہنوں کے شعبے میں چلتے ہیں خواتین کے شعبے میں اگر خواتین کے شعبے میں مائک نمبر چار میں کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کوئی غیر مسلم نہیں مائک نمبر پانچ میں شاید مائک نمبر ایک میں کوئی غیر مسلم بھائی آئیں جی سوال کیجئے بھائی روز بھائی نے دو سوال پوچھا ہے سوال کا جاب دینے سے پہلے میں یہ درخواست کرنے کوئی بھی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں چاہے اسلام کے تعلق ہو یا دگر مذہب کے تعلق ہو ہندویزم کے بارے میں یا کرشانیٹی کے بارے میں عیسائیت کے بارے میں آپ بینہ جزا کیا پوچھ سکتے ہم کھلی آزادی دیتے ہیں ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بھینوں سے کہ آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق یہ آپ کا سنیری موقع ہے ایسا موقع ہمیشہ نہیں آتا اکثر مذہبی لیکچر تقریر کے بعد کھلا سیشن نہیں ہوتا جہاں بارے میں ہو کرشانیٹی کے بارے میں ہو جوڈائم کے بارے میں ہو آپ اگر میرے بات سے متفق نہیں ہیں پھر بھی آپ کوئے سکتے کہ ذاکر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں پڑا پوچھ سکتے کوشش کروں میں کوشش کروں گا آپ کی غلط فرمی دور کروں میں نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچرز ہوتے ہیں اور کیا ہم سلا پڑھنے کے لئے لیکچرز کو ترک کر سکتے ہیں لیکچرز کو چھوڑ سکتے ہیں اور رویت بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ یہ انجینئرنگ میں ہے کالج میں تھا بیس سال پہلے میں بھی کالج میں تھا میں بھی دور سے گزرا الحمدللہ سمہ کالج میں نماز میں پڑھتا تھا کالج میں جب آپ جاتے ہیں بریک ہوتی ہے اور کالج کے ٹائمنگ کیا ہوتا ہے ادھر ساتھ جب آپ کو لنج بریک ملتا ہے اس لنج میں آپ لنج کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے سلا بھی پڑھ سکتے ہو سکتا ہے کہ کالج کے ایسے ٹائمنگ ہو کیا آپ اگر مسجد نزدیک ہے تو مسجد نزدیک نہیں ہے تو اس کالج میں اگر کچھ مسلمان بھائی ہے ان سے بھی کہیے اور جماعت بنا سکتے لیکن سلا سلا چھوڑنے کی عزادت آپ کو نہیں ہے یہ پڑھنا فرض ہے اور بے شک ویڈاوٹ اینی پرابلم آپ پڑھ سکتے آپ جا کے بوئیس کومن روم میں پڑھ سکتے گلز کومن روم میں پڑھ کی عزادت نہیں ہے آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضرات ہے کوئی شیعہ حضرات ہے جو پیر سے پیر نہیں ملاتے قرآن مجمع سنی شیعہ نہیں ہیں مسلم ہیں مسلم اسے کہتے ہیں مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم کیا اللہ اللہ کہتا ہے او بی اللہ او بی دا میسنجر سوہ نسا سنانمبر چار آیت نمبر انسا دور بارہ جگہ کا ذکر میں نکیا کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ حدیث بخاری کی کتابت آدان کی چپٹر نمبر اتھرہ حدیث نمبر چھ سو چار اور پھر سے دور آئے گیا سعی بخاری میں جلد نمبر نو حدیث نمبر تین سو باون 352 اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت نمبر 692 کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں حضرت انسا فرماتے کہ ہم صحابہ کی کندے ملتے تھے دوسرے صحابہ کی کندے سے ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے اللہ کے ذکر فرماتے ہیں سنن ابو دعوت میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر ایک چتاب السلاح چپٹر 245 اور حدیث نمبر 666 اللہ کے ذکر فرماتے ہیں کہ بیچ میں جگہ مت چھوڑو جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں متانے دو اس کا مطلب ہمیں کندے سے کندہ ملانا چاہے جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندے سے کندہ نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت اور پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے تو ان لوگوں شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتا نہیں ہوگا تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندے سے کندہ ملاؤ پہل سے پہل ملاؤ نماز پڑھتے وقت یہ فرض ہے خوب دانسے سے کوشتی یہ مائک نمبر دو پہ سر میرا نام پرنف نیک ہے اور میں مرچنے وی میں کام کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ بگے